تازہ دم رہیں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں عظم مسمم ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں میں کمزور ہوں کیسے بات بنے گی میں پینڈ دا رو نالا آپ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو کھنگال کے ٹٹول کے دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے کسی غریب گھرانے سے تھے کسی چھوٹے اقبال کے بیٹے نے خط لکھا ہے نا اس نے کہا اب بجی آپ لندن میں پیزوں کی ضرورت پڑ گئے یہ کردہ لے لو داکٹر اقبال کیا کہنے لگے کہنے لگے تو دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر تو کہتا ہے کہ میں سہارہ ڈھونڈ کے آگے جاؤں اپنی امید مضبوط کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اس غریبی میں نام پیدا کر مایوس نہ ہو کمزور نہ ہو مصبت رویہ رکھیں آگے بڑھیں اچھی سوچوں کے ساتھ صبح کریں اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اجالہ اچھا ہوگا حالات بہتر ہوں گے دوسری بات جو ہم نے سیرت سے سیکھنی ہے وہ ہے عزمِ مصمم ارادوں کی پختگی ہمارے ہاں نا ہمارے بچے صویرے کوئی پروگرام بناتے ہیں دوپیر کو کوئی اور اور شام کو کوئی نظریہ ہی نہیں کوئی سوچ ہی نہیں انہی ایک بندے نے ایم میسی کر لی ہے ایم قوم کر لیا ہے ایم میڈ ہو گیا اسے پوچھتے ہیں پروگرام کیا ہے کہتا ہے باب سمجھ نہیں آرہی نہیں جب آپ کو چالیس سال تک تیس سال تک سمجھ نہیں آرہی تو آپ جائیں گے کدھر عزمِ مصمم کچھ ارادہ کچھ پروگرام اس پر کوشش رسول پاک علیہ السلام نے عزمِ مصمم سے آپ غور فرمائیں دنیا میں سب سے کمزور بندہ کون ہوتا ہے وہ بندہ کمزور ہوتا ہے جو بے یقین سا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتا مرید ہو کے بھی مرید نراز ہو گیا کسی جماعت میں ہو کے بھی جماعت میں خاندان میں ہو کے بھی خاندان میں میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ کچھ چاہتے ہمارے رب کی ہیں ہماری نہیں اللہ نے جس خاندان میں مجھے چاہا فیدہ کی تو جو دادا اللہ نے میرے لئے پسند کیا مجھے بھی پسند ہونا چاہیے جو چچا جو مامو اللہ نے میرے لئے پسند کیا ہے مجھے بھی پسند یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے دنیا میں صرف خوش وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور جو کچھی پکی باتیں کرتا ہے کمزور ہو جاتا ہے عظم مسمم ارادوں کی پختگی کوئی ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ سارا زمانہ چلے کوئی ضروری ہے کہ فوری طور پر سارے اللہ ٹھیک ہو جائیں کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ آپ سے اتفاق کرے آپ کا کوئی عظم ہو گھوڑا جب دوڑتا ہے نا گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کئی دفعہ نا کانٹے دار جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگ جاتی ہیں لیکن اگر دوڑتا رہتا ہے نا توجہ ہے آپ دوستوں کی یہ چوپ کرانے والے ذرا چوپ کر جائیں مہربانی کریں یہ جو کہرے نا آگے جائیں پیچھے جائیں جو انشاءاللہ آئے گا نا اسے جگہ بھی مل جائے گی آپ خموشی سے رہیں اللہ تعالی جزائے خیر دے زیادہ باتیں ہو گئیں ہیں تھوڑی رہ گئیں ہیں بس آپ توجہ فرمائیں عظم مسمم آپ کے ارادے کی پختگی دیکھو نبی کریم علیہ السلام پر وہ بھی اللہ تعالی نے اعزازات دیئے کہ ازا جا نصر اللہ والفتح لیکن اسلام پر ایک دور وہ بھی آیا کہ جب حجرت کرنی پڑی ایک گھاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں کریم محبوب کا دل چاہا طبیعت چاہی کہ حجرت کا حکم ہو گیا ہے تو میں ذرا بیعت اللہ شریف کی اندر سے زیارت کر لوں عثمان بن طلع کے پاس چابی ہوتی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا دروازہ کھول دو میں کعبے کی اندر سے زیارت کر لوں جس وقت حالات کسی بندے کے حالات ہیں تو پھر اس کی گفتگو بھی کچھ اور ہی ہوتی ہے اس نے پتا کہ کہ میں حضر اللہ کرنے لگا نہیں دیتا میں آپ کو چابی حضور اس کی بات سن کے مسکرائے ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بیعث کی جائے وَإِذَا خَاطَبَا هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا مسکرائے کریم اور حضور نے پتا ہے مسکرائے کے کیا فرمایا فرمایا عثمان آج تو تم مجھے چابی نہیں نہ دے رہے یہ ذرا جوانوں عظم مصمم دیکھنا جینے کا طریقہ سیکھیں ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں اور غضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور دو لوگ ساتھ ہیں صرف لیکن کریم فرمانے لگے آج تو تم مجھے چابی دینے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ بات مسکرائے کی اس طرح نہیں جذبات میں نہیں ہمارے ہاں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا وجود کامپرا ہوتا ہے ایسے جذبات میں ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ کہنا کچھ چاہتے ہیں نکل ان سے کچھ اور جاتا ہے بڑے تحمل میں بردباری میں یہ عظم مسمم ہے کریم فرمانے لگے آج تو مجھے چابی نہیں نہ دے رہے ایک وقت آئے گا چابی میں تم سے لے لوں گا بھر جسے میرا دل کرے گا نہ اسے دوں گا اب دیکھیں ان کے لئے وقتی طور پر یہ بات سمجھنا بڑا مشکل تھا گرچہ وہ حضور کو صادق اور امین جانتے لیکن مشکل تھا کیوں کہ ان کا تو خیال تھا کہ ابھی ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں اور ظاہری حالات یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑ رہا ہے حضور نے فرمایا میں چابی لوں گا حالات بدل گئے وقت تبدیل ہو گیا ٹھیک دس سال کے بعد جب محبوب نے اعلان کیا نہ مکہ آنے کا تو دس ہزار کا لشکر اور لشکر ان لوگوں کا کہ جن میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے جان میں نے دے لی پہلے آگے میں نے بڑھنا ہے اس لشکر جرار کے ساتھ حضور شان و شوقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے عثمان ابن طلع کہتے ہیں جب حکم ملا تھا نا پیغام ملا تھا کہ حضور آ رہے ہیں تو میرے کانوں میں وہ بات گونجنے لگی تھی کہ کریم نے فرمایا تھا کہ چابی میں لے لوں گا میں چابی میں لے لوں گا وہ بات گونج رہی تھی فرماتے ہیں آ گئے محبوب تواف کیا حضور نے وقت آ گیا فرمایا بلاو نا عثمان کو عثمان کہتا ہے میں نیرہ چابی دینے نہیں آیا تھا میں سزا کے لیے بھی تیار ہو کے آیا تھا میں نے بات بڑی تگری کی تھی کہ نہیں دیتا آپ کو ہامتا کامتا لرستا چابی لے کے حاضر بارگاہ ہوا حضور یہ چابی ہے محبوب نے دروازہ کھلا بیت اللہ شریف کا کعبے کے بت حضور نے نکلوائے سے آبا سے وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی اور جب خلد دیکھی تو تیرا سہنِ حرم یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت سارے نکالے عثمان کہتا ہے میں کونے میں بیٹھا ہوں جب فارغ ہو گئے نہ محبوب سارے بتوں کو نکال کر کے تو پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلاو نا عثمان بن طلعہ عثمان بن طلعہ کہتا ہے میں ہامتہ کامتہ آیا چونکہ میں تو ذینی طور پر سزا کے لیے بھی تیار تھا میرا جرم ہی ایسا تھا لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ جو مسکراہت اس دن تھی وہی مسکراہت آج بھی تھی وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام موسیقا